مہاراجہ کے جستخ حاکی کے ساتھ کچھ رانیاں اور کنیزیں بھی ستی ہوئیں حاکی میں وقت کی رہلت کے اعلان کے ساتھ ہی رانی جندہ کے محل سے نالا و شیون کی صدائیں بلند ہونے لگیں تاریخ 37 جون اور سال 1849 چالیس سالہ بے مثال حکمرانی کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ 69 برس کی عمر میں ملک آدم کو صدار گئے شہر کے ہر گھر میں صفے ماتم بچ گئی خاصو عام نے پیٹ پیٹ کر برا حال کر لیا تھا آنجھانی نے اپنے پیچھے ساتھ بیٹے اور کئی بیویاں چھوڑی بعضوں کے خیال میں مہاراجہ کی بیویوں کی تعداد کم و بیش 46 تھی ان میں سے چار ہندو بیویوں اور ساتھ کنیزوں نے ستی ہونے کا فیصلہ کیا دربار خالصہ کا وزیر آزم دیان سنگھ بھی ساتھ جل مرنا چاہتا تھا مگر کھڑک سنگھ کے سمجھانے بجانے پر دیان سنگھ کو اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا مہاراجہ کی موت سے اگلے روز علس صبح ارتی اٹھی تو کنیزیں اور ادالیاں سروں میں خاک ڈالے بین کر رہی تھی خشوند سنگھ لکھتا ہے کہ مہاراجہ کی لاش کو گنگا جل سے نہلایا گیا اسے بحری جہاز کی شکل کی سندل کی لکڑی کی چتہ پر لٹایا گیا جہاز کے دربان ریشم اور مقمل کے بنے ہوئے تھے وزیروں اور درباریوں نے چتہ پر چادریں ڈال کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا ستی ہونے والی چار رانیوں اور سات ملازمہ سمیت جنازہ کلے سے روانہ ہوا انہوں نے شادی کا لباس اور زیورات پہنے ہوئے تھے وہ وقفے وقفے سے اپنی کوئی چوڑی کڑا یا کوئی زیور توڑ کر فقیروں کے حجوم میں اچھال دیتی یا مقدس گیت گانے والے برہمنوں کو عطا کرتی اس موقع پر ہندو پندیت مذہبی اشلوک پڑھتے سکھ گرو گرند صاحب کا کیرتن کرتے اور مسلمان یا اللہ یا اللہ کا ورد جاری رکھے چل رہے تھے آنجھانی مہاراجہ کا سر مہارانی مہتاب کور کے دوزانوں پر رکھا گیا اور دیگر رانیاں اس کے سر کی جانب اور کنیزیں پیروں کی طرف بیٹھ گئیں چاروں طرف کناتیں لگا کر پردہ کیا گیا اس کے بعد چاروں طرف لکڑیاں اور خوش گھاس رکھ کر دیسی گھی اور تیل کے ساتھ آگ لگا دی گئی آخری رسومات ہندو اور سکھ پجاریوں نے اپنے مذہبی انداز میں ادا کی منشی محمد دین فوق کے مطابق جس جگہ چتا کو نظر آتش کیا گیا وہاں مہاراجہ رنجید سنگھ کا باغ تھا یہ ہے مہاراجہ رنجید سنگھ کا بنائے ہوا باغ جہاں مہاراجہ کے جست خاکی کو نظر آتش کیا گیا مہاراجہ کے جست خاکی کے ساتھ کچھ رانیاں اور کنیزیں بھی ستی ہوئیں میرے پیچھے ہے وہ راستہ جو مہاراجہ کی سمادی میں جاتا ہے خیر کچھ ریسٹوریشن کا کام جاری ہے جس کی وجہ سے یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے سمادی کے دوسری جانب ایک راستہ ہے جہاں سے سمادی کے اندر جایا جا سکتا ہے اس جگہ کھڑک سنگھ نے سمادی بنانے کا حکم دیا جس کی تعمیر مہاراجہ دلیب سنگھ نے 1848 میں مکمل کروائی سماد کے چبوترے کے وسط میں مہاراجہ کی سماد اور ساتھ ستی ہونے والی رانیوں کی سمادیں ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ایک کبوتر کی سماد بھی ہے جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ اڑتا ہوا چتا میں گر کر مر گیا تھا موسیقی